اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ مید ہے کہ آپ سب لوگ حریصے ہوگے گر آپ نے اب تک چل سبسکرائب نہیں کی آواز ہے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کی آواز ویڈیو کو بھی لائک کر دیں سو آج کا ولاغ سٹارٹ کر دیں کال کا دن تو خالی طریق کال کوئی میچ نہیں ہوا میں بات کر رہا ہوں سیچر ڈے ہفتے کے دن کی لیکن آج اتوار ہے اور آج دو میچز کھلے جائیں گے اور آج ایک گرونڈ میں ایک نئے گرونڈ میں میچ کھلے جائے گا جو کہ لاہور کذافی سٹیڈیو میں کھلے جائے گا اور لاہور ہی وہاں پر اپنا پہلا میچ کھلے گی اس پی ایس ایل کا اپنے ہوم گرونڈ پر تو خیر آپ میچز شفٹ بھی ہو رہے ہیں اور شفٹ ہونے کے بارے میں بھی کافی زیادہ چیمکویاں ہو رہی ہیں کہ کیا کراچی میچ سارے منتقل کر دی جائیں گے یا پنڈی اور لاہور میں میچز ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑے دیر تک ڈسکاس کر دیں لیکن پہلے میچز کے بارے میں ڈسکاس کر لیتے ہیں تو آج کنفرمیں کہ وہ لاہور یا کراچی جو میچز ہونے وہ ہونے تو آج پہلا جو میچ کھلا جائے گا وہ کراچی کنگز اور ملتان سلطانس کے درمیان کھلا جائے گا اور یہ میچ کھلا جائے گا کراچی جو کراچی کا سٹیڈیوم ہے وہاں پر تو اس میچ کے بارے میں اگر بات کریں تو کراچی کنگز کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ کراچی کنگز میں میچز جو ہیں وہ چار سائد ہار چکی ہے اور ایک جیتی ہے تو وہاں پر ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہیں تو اب یہی ہے کہ اگر وہ اگلے سارے میچز جیتے ہیں اپنے کراچی کنگز والے تو پھر کوئی چانس بن سکتا ہے کہ وہ سیمی فائنلز پر کھیل سکیں لیکن اب بھی تو وہ تقریب ہے اگر آپ ہنڈرین میں سے ایٹی پرسنٹ کہیں تو وہ ٹورنامنٹ سے اوٹ ہو چکی ہے اور یہ ہی کچھ اقساب کوٹا گلیڈیٹرز کا ہے لیکن ہر کوٹا کا تو آج یہ میچ نہیں ہے اس لیے کراچی کے لیے ڈسکاس کرتے ہیں کراچی اپنے جو میچز خواہ رہا ہے یہ نہیں کہ کراچی کی کوئی پرفارمس بڑی رہی ہے ہاں ایک میچ میں ہوگی کوئی پرفارمس بڑی لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں گے کہ کراچی جتنے میچز بھی ہر ہے وہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ ون سیڈیڈ ہر ہے وہ شاید قسمت ہی خراب تھی کراچی کی ہے کہ وہ مطلب کہ جسے کہتے ہیں زور لگا کے اور جان لگا کہ وہ لاسٹ ایور میں کچھ کچھ رن سے ہرتا رہا ہے کراچی چاہے وہ چھے رن سے یا تین رن سے اس طرح کے رن سے کراچی ہرتا رہا ہے کراچی نے کافی زیادہ اس مطلبہ فائٹ کیا ہے اماد عسیم نے بہت فائٹ کیا ہے شاید ملک اچھا کلیں ویڈ بھی اچھا کلیں ونس نے بھی ایک میچ میں کافی اچھا مطلب کہ دو کے رکھ دیا بولرز کو لیکن وہی بات آجی دیا کہ کراچی جتنے میچز بھی ہارا ہے وہ بلکل شاید بیڈ لگ کی وجہ سے بلکل قریب میچز ہارا ہے مطلب کوئی بری پرفارمنس سے نہیں ہارا ایک تو ہوتا ہے کہ ون سیڈیڈ ٹیمز بلکل کھیلتی نہیں ہے ون سیڈیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو وہ بات نہیں تھی کراچی کی قسمت صحیح اغراب تھی کہ وہ فائٹ کرنے کے باوجود بھی وہ میچ ہار گئے لیکن ہے جو ہوا سو ہوا لیکن کراچکنگز کے لیے آپ کافی زیادہ مشکلات ہیں اور اگر اس کے مقابلے میں ملتان سلطانس کی بات کریں تو وہ بھائی صاحب اس ٹیم مونسٹر بنے ہوئے پی ایسل ٹورنمیٹ کے ایک میچ ہارا ہے اور اس کے بعد بھائی صاحب جیسے کوئی ہارا ہی نہیں ہے اس طرح اتنی منظر کے کیا بیٹنگ کیا باولنگ کیا میڈل میں اوپنر سب کے سب فارم میں اور جس طرح کی بیٹنگ باولنگ ہو رہی ہے ملتان سلطانس کی طرف سے شاید ٹورنمیٹ میں کسی کی طرف سے ہو رہی ہے آہا اس طرح بات کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں لیکن اس طرح بات کی باولنگ کو آپ ان کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو ملتان کی باولنگ ہے جس میں حسن اللہ یہ منظر کے وہ جو تیز گندبازی کرتے ہیں اس کے بعد اسامہ میر ہو گئے تو اس طرح کی گندبازی اسلام آباد کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیول کی اسلام آباد کے پاس بھی نہیں ہے لیکن جو ملتان سلطان کے پاس ہے کافی زیادہ کورسسٹنٹ ٹیم ہے کیا بیٹنگ میں کیا بولنگ میں کیا میڈل میں کیا اوپننگ میں ہر ایک چیز میں ملتان سلطان جو ہے نا وہ ہنڈرین اٹین پرسنٹ اپنا پیش کر رہی ہے تو ہیر آج ان کا میچ ہے اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ میچ خار بھی چاہتے ہیں کراچی بھی جیت بھی چاہتا ہے تو ملتان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ابھی تک تو ٹاپ ٹیبلی سٹینٹ جو ٹورنمیٹ کی سٹینڈنگز ہیں یہ تو پہلے میچ کی سٹیویشنز تھی کہ آج صرف یہ کراچی کے لیے امپورٹنٹ میچ نے والا ہے ملتان بیشا خار جائے جیت دیں انہیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو دونوں ٹیمز جو ہیں ملتان سلطان تھوڑی سی مدب کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کراچی سے وہ جی سے کہتے ہیں نا ڈاڈی ٹیم ہے تھوڑی سی سخت ہے لیکن مطلب یہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ کچھ نہیں کہایا سکتا کرکٹ ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ ہو جیتا ہے اکثر اوقات کہاں پہ جا کے گیم بدل جاتی ہے پلڑ جاتی ہے ہاں جیت پا تھا ہے بشاور ظلمی سے جی neighbors comportent اور بشاور ظلمی دونوں کیلئے یہ مچ مستمیون آپ کچھ جیتی ہیں کچھ جاتے ہیں تو یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اپشاور ظلمی اور اللہ حول قنت کے ذرمہ کن جب تاک رہا ہے یہ قون یہاں تاک لاہور килاندرز کی بات ہے ہاں اللہ کی واعج ہے یہ آپ کچھ لاندرز کو جا take ہے بالنگ اٹیک و اس نے وہ اس پر جیزا Savage شاہینہ فریدی، ہاریس روف زمان ہان وہ ایک لاکھ بات ہے کہ ہاریس روف کو ایک میچ پر کافی زیادہ مطلب کہ وہ کٹائی پڑی مار پڑی وہ رائے کے ہاتھ ہو لیکن کوئی بات نہیں یہ میچی دیں یہاں پر لگ جاتی ہے کسی آہر کلالی کو مار پڑی جاتی ہے بڑے سے بڑا بالگرہ اس کو مار پڑی جاتی ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اٹھا فارم ہوئی ہے اس کی پرفارمس نہیں ہے تو بولنگ کافی زیادہ تگڑی ہے جو کہ لاہورت لندر کی طرف سے ہے اور اس کے مق دیکھنا پڑے گا کہ آپ وہ کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں جو پشاور زلمی کے باتیں ہیں مقابلہ ہو گا شاہینہ فریدی اور بابرازم کے درمیان ہاریس روف اور بابرازم کے درمیان چرمکنر کیڑ مور شاہین کے درمیان بڑی ٹیمز ہیں دونوں بیٹنگ میں آپ جو ہے وہ ریٹ کر سکتے ہیں پشاور زلمی کو اور بالنگ میں آپ ریٹ کر سکتے ہیں لاہورت لندر کو یہ نہیں کہ لاہورت لندر کی بیٹنگ نہیں جائے لیکن بیٹنگ ہے لیکن پشاور زلمی کی خلان کی بات اس کی انچی ہے مذہب کے ہائی لیول دیا جو کہ لاہور کندرس کی بیٹنگ ہے لیکن ہر میچ میں سے کہا ہونے والا ہے امپورٹنٹ ہونے والا ہے جو آپ پریڈکٹر سکتے ہیں کہ ان دو میچز میں کون کون جتنے والا ہے پہلے میچ میں کراچی اور ملتان میں سے کون جتے گا اور دوسرے میں سے پشاور اور لاہور میں سے کون جتے گا اور کون کون سے گلالی پرفارم کرنے گا کیا شاہین بابر کو اٹھ کر پائیں گے یعنی یہ تو تھی میچز کی بات لیکن اب ڈسکس یہ کر لیتے ہیں کہ یہ میچز ہوں گے کہاں جو اگلے آنے والی میچز ہیں کیونکہ یہ میچز تو دو ایک تو کراچی اور ایک تو لاہور ہوگا لیکن جو اگلے میچز ہوں گے جو اگلا پی ایس ایل شیڈول ہوا ہوا ہے جو کہ کراچی اور لاہور میں تو کیا یہ لاہور اور پنڈی اور لاہور میں کھیلا جائے گا تو یہاں پر ابھی ڈیڈ لاگ بنا ہوا ہے جو کہ حکومت ہے مطلب کہ گورنمنٹ ہے اس کے درمیان اور پی سی بی کے درمیان کیونکہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ نگران ہے اکیر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو اس نے پیسے مانگ لی ہیں مطلب کہ پچاس کروڑ روپے پی سی بی سے مانگ لی ہیں جو کہ کافی زیادہ خطیر رقم ہے زیادہ رقم ہے کوئی کم رقم نہیں ہے تو اخراجات کے لیے اس کوٹی ویرا کے لیے اور بھی سو معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے لیکن جو پی سی بی ہے اس کی ضرر سے تو ابھی تک اس پر کوئی مطلب کہ وہ انونسمنٹ نہیں ہوئی کہ ہم آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے تو یہ میچ خطرے میں ابھی تک پڑے ہوئے کہ کیا یہ میچ نہیں ہوں گے اور ابھی کوئی افیشل فیصلہ بھی نہیں آیا کہ یہ میچ یہاں پر نہیں ہوں گے اور یہ بھی نہیں آیا کہ یہ میچ یہاں پر ہوں گے تو ابھی یہ بات کھٹائی میں پڑی ہیا کہ ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے تو جہاں تک میرا یہ ماننا ہے کہ اگر جہاں پر میچز ہوتے ہیں تو پی سی وی کو پیسے تو دینے پڑیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب لاہور اور پنڈی میں میچز ہوں گے تو جب ان کے اپنے میچز ہوں گے ٹیمز کے جب اسلام آباد کھیلے گی لاہور کھیلے گی تو اس طرح گراؤنڈ میں دنیا کتنی آئے گی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب کراچی میں ہی سارے میچز ہوں گے ملتان میں ہی سارے میچز ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں پہلے دن کراوڈ زیادہ تھا پھر تھوڑا کم ہوا جب کراچی کے میچز میں تھوڑا کراوڈ آتا رہے گی پھر دوسری نارمل ٹیمز کے میچ پہ تو کبھی آیا ہی نہیں کراوڈ آیا بھی تو بہت کم جسے کہہ دینا وہ آٹے میں نمک کے برابر تو آستہ آستہ مطلب کے ایک گراؤنڈ میں ایک جگہ کتنے لوگ آئیں گے میچز دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ آئیں گے دو مرتبہ آئیں گے یا مطلب کے تین مرتبہ آ جنگے اس سے زیادہ تو لوگ ہر روز تو شام کو آکے میچ نہیں نہ دیکھ سکتے تو یہ بھی ہے کہ اگر پنڈی اور یہاں پر میچز ہوتے ہیں لاہور میں تو یہاں پر مطلب کے ایک جو دوسرا مہرل ہے وہ یہاں پر ہوگا تو سید کروڈ بھی اس سرک آئے پی سی بی کو بھی اس سے فائدہ ہو اور بھی بورڈ کو پیسہ ملے تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر میچز ہوتے ہیں یا نہیں ابھی کوئی افیشل فیصلہ نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں کہ ہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ابھی تک وہ ڈیٹ لاک ہے جو ہے وہ مطلب کے بنا ہوا ہے حکومت درمان اور پی سی بی کے درمان لیکن ذراعہ کے مطابق یہ کہنا ہے کہ مطلب کے جو میچز ہوں گے وہ کراچی سوری پنڈی اور لاہور میں میچز کھیلے جائیں گے یہاں سے شفٹ نہیں ہوں گے لیکن ختمی فیصلہ جو ہوگا وہ حکومت اور پی سی بی کی جانب سے نوست کیا جائے گا ہر آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں آپ کیا ڈسکرس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کیا پرڈکشنز ہیں یا آپ کا کیا ذہن کہتا ہے کہ کیا ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں تو ویڈیو شیلے کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ